ہیلو دوستو چلیے بناتے ہیں بیگن بھاجہ یہ فریش بیگن سے بنایا جاتا ہے اور اس کے موٹے سلائسز کو تلنے کے بعد کھانے میں بڑا مزا آتا ہے عام طور سے ہم بیگن کی سبزی بناتے ہیں اور اسے کم ہی بنا پاتے ہیں تو اسے بنائیں میرے طریقے سے یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے سادھی چپاتی کے ساتھ بھی اور دال چاول کے ساتھ بھی سائیڈ ڈش کے طور پر بھی اچھا لگتا ہے تو چلیے میرے ساتھ بنے رہیں مسالے کو نوٹ کریں اور بہت آسان سی ریسپی بہت ہی آسان ڈھنگ سے بناتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں بیگن بھاجہ بنانے کے لیے ایک فریش اور بڑے سائز کا بیگن چاہیے یہ لگ بھگ 200 گرام کا بیگن ہے اور بلکل ٹائٹ ہے پلپلہ یا پرانا بیگن سے بیگن بھاجہ نہیں بنایا جا سکتا یا اتنا مزیدار بیگن بھاجہ نہیں بنے گا تو آپ بیگن بھاجہ اسی دن بنائے جس دن آپ کے ہاں بیگن فریش آئے یا تو بیگن بھاجہ بنانے کے لیے آپ فریش بیگن لے آئیں اب اس کے موٹے سلائسز کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے دو ٹکرے میں کات لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیج کتنا ٹینڈر ہے کالے کالے موٹے بیجوں والے بیگن بھاجہ بھی اتنا مزیدار نہیں بنے گا تو یہ سیزن کا بیگن ہے بہت ہی ٹینڈر ہے اب اس کی ہم لگ بھاج ایک سنٹی میٹر موٹی سلائس کریں گے بیگن بھاجے کی سلائس زیرا موٹی ہوتی ہے تو مزیدار بنتا ہے اور اسے ہم ایک ٹھک بوٹم کڑاہی میں پکائیں گے تاکہ یہ آسانی سے گل جائے اور جلی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسی سلائس بنای ہے اسی طرح سے دوسرے والے ٹکرے میں بھی کر لینا ہے اب ایک برطن لیں اور اس میں پانی ڈال دیں ساتھی یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک ٹی اسپون نمک اور اس میں بیگن کے کٹے ہوئے ٹکرے کو ڈبا کر دو تین منٹ تک چھوڑ دیں گے ایسا کرنے سے بیگن کے پیسے دھول بھی جائیں گے اور اس سے کسیلاپن بھی نکل جائے گا اب اس بیگن کو چھاند کر ہم چھلی میں ڈال دیں گے اور چھلی کے اوپر تھوڑا سا فریش پانی ڈال دیں گے تاکہ اور اچھی طرح سے بیگن کے پیسے دھول جائیں اب چھنے اور دھولے انگری ساف ستھرے بیگن کے ٹکرے کو ہم ایک بڑے برطن میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مسالہ ڈالا جا سکے اب مسالے میں ہم اس میں کوئی خاص مسالہ ڈالیں گے بس وہی ریگلر مسالہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے بس کوشش یہ کرنا ہے کہ سارے سلائسز پر ایک سار مسالہ بکھر جائے اور تھوڑا سا سپائس سینس کے لیے ہم اس میں پسی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اب یہی پر ہم سات کے نسار نمک ڈالیں گے میں نے یہاں پر ایک چوتھائی نمک استعمال کیا ہے اب اسے اچھی طرح سے ملا لینا ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ سارے پیسے پر دونوں طرف اچھے سے مسالے کی کوٹنگ ہو جائے اور سچ کہیں تو اس میں زیادہ مسالوں کی ضرورت ہے ہی نہیں بیسیکلی اسے جتنی اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ جتنا کریسپ تلے جائے گا اور جتنا سوفٹ تل کر تیار ہوگا اتنا ہی یہ مزیدار ہوگا ایک پین کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور فلیم کو بلکل تھیما کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں مسٹرڈ آئل ڈالنا ہے لگ بھٹ چار ٹیبل اسپون اس میں ہم تیل ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے پین میں پھیلا لینا ہے اب یہاں پر ہم اس میں اجوائن کا تڑکہ ڈالیں گے اس میں اور کوئی دوسرا مسالہ نہیں جانا ہے یہ اجوائن سے بہت اچھا اور تیسٹی بنتا ہے بہت اچھی سی اس میں لانے لگی ہے تو اب ہم یہاں پر پیگن کی سلائسز کو ڈال دے جائیں گے یہ بلکل سوٹ پرائی جیسا کلا جائے گا یہ سیار ہو کر بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ یہ سکتے ہیں کیونک یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے یہ تو بس نہ ہی مہت سوشکت سکتے ہیں اس طرح سے چگا دینے کے بعد اسے جھد دینا ہے اور پانچ مینٹ تک یوں ہی اسے سنو پلین پر پکنے دینا ہے پانچ مینٹ کے بعد ہم نے جھکن کو کھولا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے یہ کتنی اچھی طرح سے گل چکا ہے مجھے سان بازہ ہے کیونکہ میں اکثر بناتا ہوں دیکھیں اب دوسری طرف سے اسے دو مینٹ تک کھولے کڑا ہییں پکا لینا ہے تاکہ دوسری طرف سے ہی تھوڑا سا خوشبو آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف سے بہت اچھی طرف سے تک لیا ہے اور تیل بھی یز ہو چیتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پیچز ہو تو آپ کڑاہی کے چاروں طرف کھلا کر کے بھی اسے سجا سکتے ہیں وہ بھی گل جائے گا بہت شرط یہ ہے کہ یہ بیگن آپ کا بہت سکتے لگ ہونا چاہیے یہ ایک بنگالی دیش ہے مگر یہ ہر جگہ پہچانا جاتا ہے اور بہت ہی پیشتی ہوتا ہے تو دوستو بیگن بھا جا کا یہ فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف سات منٹ میں کتنی اچھی طرح سے پک کر تیار ہوا ہے آپ اس کا کلر دیکھیں اور جب آپ اسے کھائیں گے تو ہی آپ کو اس کا ٹیسٹ بتا چلے گا اسے آپ ضرور بنائیں سائی دیش کے طور پر اور بریک پاسٹ میں آپ اسے بنائیں کسی بھی پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس پیگن بھا جے کی ریسیپی کو ضرور پسند کیا ہوگا بنائیں کھائیں اور کھلائیں اور اگر پسند آئے تو ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں موسیقی